بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو عبادات کا تصور ہے حقیقی تصور اس کا علم ہمیں نہیں ہے اسلام میں عبادات جو فرض کی ہیں ان کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص نماز میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے روزوں میں بندہ آجزی اور انکساری کے ساتھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کی وجہ سے تمام ان چیزوں سے رک جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے اسی طرح زکاة کی جو عدائی کی یہ حج کا جو فریضہ ہے یہ عبادات بنیادی طور پر اہل ایمان کو ایک بڑے مقصد کے لئے تیار کرتی ہیں اور وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد مثال کے طور پر ایک بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو فجر سے لے کے زہر تک کا جو ٹائم ہے اس میں اس ٹائم میں جو اس کی ڈیوٹیز ہیں اس میں وہ اس کا یہ تصور پختہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کے مطابق ہی میں نے دندگی ازانی اسی طرح زہر سے اثر تک اور اثر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک گویا ان عبادات کے علاوہ انسان کے جو پرسنل معاملات ہیں ان معاملات میں وہ یہ دیکھے کہ میں تمام معاملات میں خالصاً اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق بندگی کو گزاروں گا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم رسمی طور پر ان عبادات کا احتمام کر لیتے ہیں نمازوں کا روزوں کا لیکن جو اس کی حقیقی روح ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی آئیے میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اس رمضان میں اور اس رمضان کے بعد اس طرح ہم رمضان میں مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مصروف رہے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مزاری اس کے بعد بھی اسی طرح ہمارا یہی رویہ رہے گا تب جا کے ہم اسلام کے جو حقیقی فوائد ہیں اسلامی عبادات کے ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہمیں کئی سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت موسیقی